زکاة کس مال میں فرض ہے یعنی کسی مال میں زکاة فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال ان مالوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے کیونکہ ہر مال میں زکاة فرض نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ شریعت نے جس مال میں زکاة فرض کی ہے اس میں سے زکاة نکاننی ہے اور جس میں شریعت نے زکاة فرض نہیں کی ہے اس میں سے زکاة نہیں نکاننی ہے اب کن مالوں میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے پانچ قسم کے مال ایسے ہیں یا پانچ قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے ایک ہے سونا چاندی دوسرا ہے دفینہ خزانہ جسے کہنا چاہیے اگرچہ بہت زیادہ آج اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے لیکن خزانہ یا معدنیات دونوں ساتھ میں تو یہ دوسری قسم کی چیز ہو گئی تیسرا ہے سامان تجارت اگر تجارت کا سامان ہے تو اس میں آپ کو زکاة دینا ہے چوتھی چیز ہے پھل ہیں اور کھیت میں جو اناج ہوتا ہے وہ اناج اور پھل اس میں زکاة ہے پانچویں چیز کیا ہے انعام یعنی مویشی جس میں اونٹ ہے بکری ہے گائے ہے بھینس ہے ان چیزوں میں زکاة ہے تو یہ پانچ قسم کی چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے اس کے علاوہ مال کی بہت ساری قسمیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے زکاة نہیں فرض کی ہے انشاءاللہ آگے موقع رہا تو بات آئے گی جیسے ایک مثال دیتا ہوں جیسے ہیرہ ہے ہیرہ بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن شریعت نے اس میں زکاة فرض نہیں کی اگر میں اپنے استعمال میں ہیرہ رکھتا ہوں کوئی انگوٹی کوئی عورت استعمال کرتی ہے یا کسی بھی انداز میں میرے گھر میں ہیرہ رکھا ہوا ہے جو تجارت کے لیے نہیں ہے میں خرید و فروخت نہیں کرتا ہوں بلکہ گھر میں زیورات کی شکل میں ہیرہ رکھا ہوا ہے اس کی مالیت کروڑوں میں ہے لیکن شریعت نے ہیرے پر زکاة فرض نہیں کی تو بہرحال پہلی شرط یہ تھی کہ مال ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے جس میں شریعت نے زکاة فرض کی ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس مال میں زکاة فرض ہے جس میں آپ کو مل کے تام حاصل ہو جس کے آپ مکمل طور پر مالک ہوں تو زکاة فرض ہے اگر مکمل طور پر مالک نہیں ہے تو زکاة فرض نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر مکمل طور پر کس کے آپ مالک نہیں ہے مال آپ کا تھا لیکن چوری ہو گیا اب آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی ہے مال آپ کا تھا گم ہو گیا اب آپ کو اس کی زکاة نہیں دینی ہے آپ نے کسی کو قرضہ دیا اس نے انکار کر دیا نہیں دے رہا ہے مال آپ کا تھا لیکن آپ کو زکاة نہیں دینی ہے اسی طرح آج موجودہ زمانے میں اشارہ کر دوں کہ موجودہ زمانے میں جیسے پی ایف فنڈ کا پیسہ ہے کسی کا پیسہ ہے پی ایف فنڈ کا پی ایف فنڈ کا سلسلہ آپ جانتے ہیں سسٹم آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سیلری میں سکٹتا ہے امپلائر کی سیلری میں سکٹتا ہے اس کے بعد جمع ہوتا ہے اور اس پر اس کے بعد حکومنچ کچھ انٹیسٹ لگا کے آپ کو واپس کرتی ہے لیکن اس کی شرطیں ہیں آپ ایسا نہیں ہیں بینک کی طرح نہیں ہے بینک میں کیا ہے بینک کے پیسے میں زکاة ہے کیونکہ بینک میں کیا ہے تصرف آپ کا تام ہے جب چاہے نکال دیں جب چاہے کسی کو چانسفر کرتے ہیں ایسا آپ کر سکتے ہیں لیکن پی ایف میں ایسا نہیں ہوگا شرطوں کے ساتھ آپ کو ملے گی وہ پیسہ ملے گا تو جب ملے گا تو آپ کو ایک سال کی زکاة دینی ہوگی اسی طرح اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جو ڈیپوزٹ دیا جاتا ہے ابھی اس کی شریح حیثے سے قطع نظر ہم کوئی مکان قرائے پہ لیتے ہیں اور ہم جو ہے ایک لاکھ روپیہ دو لاکھ روپیہ اس کو ڈیپوزٹ دیتے ہیں بطور زمانت گیرنٹی اصل میں ہم سمجھتے ہیں اسے تو اب وہ پیسہ تو میرا ہے لیکن میں ایک سال تک یا دو سال تک جو بھی ہم نے طے کیا ہے میں اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں تو گویا کہ یہاں مل کے تام نہیں ہیں مکمل ملکیت حاصل نہیں ہے تصرف کا حق مجھے نہیں مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر زکاة نہیں ہے لیکن ڈیپوزٹ جب مل جائے گا تو احتیاط یہی ہے جیسے آگے انشاءاللہ بات آئے گی کہ ایک سال کی زکاة ادا کر دی جائے تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس مال کی زکاة ادا کریں گے جس مال پر آپ کو مل کے تام حاصل ہوگا جس کے آپ مکمل مالک ہیں تصرف کر سکتے ہیں تو زکاة ادا کریں گے اگر تصرف نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں جب وہ مال آپ کو ملے گا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ ایک سال کی زکاة نکالیں گے دیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال کسی ایک فرد کی ملکیت ہو کسی ایک فرد کی یا چند افراد کی ملکیت ہو مال عام نہ ہو جیسے بیت المال کا جو زکاة ہے اس میں زکاة فرض نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی مدرسہ ہے اس کا فنڈ ہے یا کوئی ادارہ ہے دعوتی سنٹر ہے یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگوں سے پیسہ لیتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ کسی ایک آدمی وہ اس کا مالک نہیں ہے وہ کسی ایک انسان کی ملکیت نہیں بلکہ وہ عام ملکیت ہے پبلک کی ملکیت ہے تو ایسے جتنے بھی ادارے ہیں جس کا پیسہ جس کے پیسے کا مالک کوئی ایک آدمی نہیں ہے بلکہ وہ عام ملکیت میں ہیں تو اس میں سے زکاة نہیں نکالی جائے گی اس کی واضح دلیل کیا ہے کہ بیت علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمیشہ سے بیت المال میں زکاة یا صدقات جمع کیے جاتے تھے اس کی زکاة کبھی بھی نکالی اس کی زکاة کبھی بھی نکالی نہیں گئی ہے تو ایسی کوئی بھی چیز ہو جو کسی ایک جس کا ایک آدمی مالک نہ ہو بلکہ جیسے اوقاف ہیں اوقاف کا بھی کوئی مالک نہیں ہے تو اوقاف کی جو جائداد ہے اس میں سے بھی زکاة یا اوقاف کی کوئی بھی چیز ہو اس میں سے بھی زکاة نہیں نکالی جائے گی تو تیسری شرط یہ تھی چوتھی شرط کیا ہے کہ زکاة اس مال میں سے ہو جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اشارہ کر دوں صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان زکاة یا صدقہ کب نکالے گا جب انسان مالدار ہوگا تو زکاة جب ہی نکالی جائے گی جب آپ کی ضروریات سے زیادہ ہو اور اس کو واضح کیا ہے دوسری حدیث میں کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی انسان کے غلام میں یا کسی انسان کے گھوڑے میں زکاة نہیں ہے مراد یہ کہ جو میرے استعمال کی چیز ہے اس میں زکاة نہیں ہے میرے پاس کروڑوں کا گھر ہو سکتا ہے میرے پاس دو گھر ہو سکتا ہے تین گھر ہو سکتا ہے جو میں نے رہنے کے لیے بنایا ہے ایک یہاں پر ہے ایک گاؤں میں ہے ایک بنگلور میں ہے ایک کلکتہ میں ہے ایک ڈلی میں ہے وہ میں نے بیچنے کے لیے نہیں بنایا میں نے اسے رہنے کے لیے کبھی یہاں رہوں گا کبھی وہاں رہوں گا یا ایسی رکھا ہے تو ایسی چیز میں زکاة نہیں ہے اسی طرح میرے پاس کار ہے میرے پاس گھر کے سامان بہت سارے ہیں قیمتی سے قیمتی سامان ہو سکتا اسی تمام چیزیں ہوں گی جس میں زکاة شریعت نے فرض نہیں کی ہے اس کے علاوہ پانچویں شرط یہ ہے جس کا بہت زیادہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا لیکن شریعت نے اس مال میں زکاة فرض کی ہے جو مال نامی ہو یعنی جو مال بڑھنے والا ہو چاہے حقیقت میں بڑھے جیسے مویشی میں اضافہ ہوتا ہے اناج بڑھتا ہے یا جو ہے حکمی اعتبار سے حکمی اعتبار سے بڑھے جیسے سونا چاندی سونا چاندی اگرچہ مقدار میں نہیں بڑھتے ہیں لیکن ان کے ہی ویلو بڑھتی ہے تو اگر کوئی مال شریعت نے اسی مال میں زکاة رکھی ہے جس کی ویلو بڑھتی ہے یا جو حقیقت میں بڑھتا ہے چھٹی شرط کیا ہے کسی مال پہ زکاة واجب ہونے کے لئے چھٹی شرط یہ ہے جو تمام مال میں نہیں ہے بعض مالوں میں ہوگی کہ انسان نساب کا مالک ہو نساب کا مالک ہو یعنی شریعت نے کسی مال میں زکاة واجب ہونے کے لئے ایک مقدار متعین کی ہے کہ اگر وہ مال اس مقدار کو پہنچے گا تو زکاة واجب ہے اس مقدار کو نہیں پہنچے گا تو زکاة واجب نہیں ہوگی جیسے سونے میں زکاة واجب ہے لیکن ہر سونے میں نہیں پچاسی گرام سے زیادہ ہوگا تو چاندی میں زکاة واجب ہے لیکن چاندی کے ہر مقدار میں نہیں بلکہ پانسو پنچانوے گرام سے گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے تو اس میں زکاة واجب ہے اناج میں زکاة واجب ہے لیکن اناج کی کسی بھی مقدار میں نہیں بلکہ ساڑھے سات سو کلو اناج ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا تو اس میں زکاة واجب ہوگی ہاں بعض چیزیں ایسی جس میں مقدار متعین نہیں کی گئی جیسے رکاز خزینین کا بات اگر خزانہ کسی کو ملتا ہے خزانہ اگر کسی کو ملتا ہے تو اس میں مقدار متعین نہیں ہے جتنا بھی خزانہ ہوگا اس میں سے آپ کو پانچ میں سے ایک حصہ دینا ہوگا یعنی بیس پرسنٹ اس کا آپ کو دینا ہوگا تو وہ ایک الگ چیز ہے اگرچہ زکاة سے لوگوں نے اس کو جوڑا ہے تو یہ بعض چیزوں میں ایسا ہے جہاں مقدار متعین نہیں ورنہ اکثر چیزوں میں مقدار متعین ہے کہ اس سے زیادہ ہوگا تو ہی آپ کو زکاة دینی کرنسی کا مسئلہ آئے گا انشاءاللہ کے کرنسی میں بھی وہی بات ہوگی اسی طرح مال تجارت کا مسئلہ آئے گا اس میں بھی وہی بات ہوگی ساتوی شرط یہ ہے کہ اکثر بہت سارے مال میں ساتوی شرط یہ ہے کہ اس مال پر نساب کے بعد نساب مکمل ہونے کے بعد اس مال پر ایک سال گزر جائے گا تو آپ کو زکاة دینی ہے پچاسی گرام سونا جو ہے یہ سونے کا نساب ہے کسی انسان کے پاس پچاسی گرام سونا ہو ابھی زکاة واجب نہیں ہوگی پچاسی گرام یا اس سے زیادہ ہونے کے بعد اس سونے پر اور مال کے ساتھ ملا کر بھی کیونکہ سونے اور چاندی کو روپے پیسے سے ملائے جائے گا اگر سونا ہے پیسہ ہے تو دونوں کو ملائے جائے گا کیونکہ کرنسی کی ویلو ہم سونے کے اعتبار سے نکالتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بات کریں گے تھوڑا اشارہ کر دیں گے لیکن یہ کہ عام طور پر اگر میرا سونا میرا سونا ہے مرد کا سونا ہے اور میرے پاس پیسہ بھی دونوں کو ملائے جائے گا بیرل میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچاسی گرام انسان کے پاس سونا ہوگا اس کے بعد ایک سال گزرے گا اور اسی حالت میں سونا باقی رہا تو آپ پر زکاة واجب ہے ورنہ زکاة واجب نہیں ہے اگر مان لیجئے ابھی میں نے نساب میرا مکمل ہو گیا سال میں نے شروع کر دیا میں نے گناہ شروع کر دیا اس کے بعد آٹھوے مہینے میں وہ اسی گرام ہو گیا سونا اسی گرام ہو گیا آٹھوے مہینے میں تو ایسی صورت میں جب سال مکمل ہو گا تو مجھے زکاة نہیں دینی کیونکہ نساب سے کم ہو گیا جب دوبارہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوبارہ پچاسی گرام سونا ہوگا تو میں وہاں سے سال گرنا شروع کروں گا یعنی پہلا سال جو ہے وہ نل ہو گیا وہ ملغا ہو گیا ختم پہلے جو میں سال شمار کر رہا تھا وہ سال ختم ہو جائے گا جب دوبارہ میرا سونا پچاسی گرام کو پہنچے گا تو ایسی صورت میں میں دوبارہ سال شروع کروں گا اور وہاں سے جب ایک سال ہو جائے گا تو میں زکاة ادا کروں گا تو یہ چند شرطیں تھیں کسی مال میں زکاة واجب ہونے کے لیے سال شروع کروں گا